اسلام علیکم دی میرے نام شاہد محمود اور پاس فائیو ٹی وی کے ساتھ آپ کے ایک حدن میں حاضر ہوں تو جناب آج میں کافی لوگوں کے نا پلیشانی دیکھ کے تو آج میں یہ ویڈیو میں آ رہا ہوں تو یہ ویڈیو ہے ایسے بہت سے لوگ کے ساتھ ہو چکا ہے جن کے ورس اپ کیے جارہے ہیں اور جن کے ورس اپ کے علاوہ فیس بک ہے کی جارہی ہے لوگ کے اکوڈ ہے کیے جارہے ہیں اس طرح کافی لوگ کو پرابلم آ رہی ہے تو آج ویڈیو میں اس ٹوپک میں بنا رہا ہوں کہ مجھے بھی آج کسی کا کار آئی ہے تو میں نے اس ویڈیو کو کافی ضروری سمجھا ہے کہ آپ لوگ اپنا بناوں اور آپ لوگ کو بتاؤں کہ آپ لوگ ایسے لوگوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں تو ویڈیو ہیرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک چوٹی تھی گزارش ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بیلک کا بٹن کریں دوبارے کرنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جناب ویڈیو ہیرو کرتے ہیں آج مجھے بھی ایک کار آئی ایک بندے کی اس نے مجھے یہ کہا جی آپ کے اکانڈ میں میرے پانچ ہزار چلیس پہ آگئے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایس میس ہے آپ مجھے وہ ایس میس فارور کریں دوبارہ یہ میرا کوڈ ہے جی یہ مسئلہ ہے وہ ہے اس طرح کہ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کہ کسی کا صحیح کوڈ بھی آپ کے پاس آجاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ صحیح کوڈ ہے یا غلط کوڈ ہے جو ہم سے لے رہا ہے یہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس کی مدد سے آپ ایسے لوگوں سے بچ سکیں گے اپنے ورڈس اپ سیف کر سکیں گے اپنی فیس بک اپنے اکاؤنڈ اور جو یہ لوگ آپ لوگ کہتے ہیں جی ای آر وائے پہ آپ لوگ کا فران نام نکلا ہے اتنا نام نکلا ہے یہ ہے کس طرح کافی جو ہے نا وہ آپ لوگ کوئی پریشنی اٹھانی پڑتی ہے بہت سے لوگ جو سیدھے ہوتے ہیں وہ میسج فارورڈ کر دیتے ہیں اور بات میں یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں اور کسی کا جو بھی آئی ڈی جو ہے کر لیتے ہیں تو ان سے پیسے مانتے ہیں آپ کے ایڈی تک ہم چھوٹیں گے تب ہمیں آپ اتنے پیسے دے تو یہ اس طرح کافی دوستوں کو دیکھا ہے کہ پریشنی اٹھانی پڑتی ہے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ان سے بچا کس طرح جائے کونسا طریقہ کار ہے جس آپ بچ سکیں ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو جس بندے کا میسج ہے یہ اس کا ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ اس کا واقعی پیسے مہارے پاس آگئے ہیں اس سے میں پتہ چلے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس جو مسئلہ بنا ہے جو مجھے کار آیا آیا ہے اس بندرے پہلے اس میں مجھے محسنی پہ جائیں محسنی پہ دینے کے بعد اس نے مجھے کار کی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ محسنی بھی دکھاتا ہوں اس کی کار بھی دکھاتا ہوں جناب سب تک پہلے میں اس کا محسنی اوپن کرتا ہوں یہ میسج ہے جو میرے پاس آیا ہے یہ دیکھئے کہ اس نے مکمبر ڈیٹیل نا لکھ کے ایڈٹ کر کے مجھے کی ہے سمجھ لیکن میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح باش سکتے ہیں ایسے لوگوں سے تو یہ دیکھیں یہ نیچے اس نے لکھا ہے جی سندسندی پہ یہ مجھے ٹیکس میسج ہے آیا یہ اس کی آئی ڈیا ہے سی این ایسی نمبر سے بنایا ہے جو بھی ہے لیکن اس سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کس طرح باش سکتے ہیں ایسے لوگوں سے تو اپنے ایک چیز کا دیا رکھنا ہے کہ آپ کیسے بچیں گے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو بندہ کار کرتا ہے کسی کے ادھر واقعی پیسے آپ کے پاس آگئے ہیں تو آپ اس کو دینا یا اس سے آپ کوئی بھی جو اس کا کوڑ ہے اس کو کوڑ نہ دیں اور کسی کا غلطی سے آجاتا ہے تو آپ اس کو واپس کریں اس کو آپ سینڈ کر سکتے ہیں فارورڈ کر سکتے ہیں اس کو لیکن آپ کو پتا ہو نہ جائیے کہ یہ جو میرے پاس میسج ہے یہ واقعی ٹھیک ہے یا یہ ہیکر ہے کوئی تو یہ آج میں بتاتا ہوں کہ جو میسج آپ سے لے رہا ہے وہ ہیکر ہے یا بلکل ٹھیک میسج آپ کے پاس آیا ہے غلطی سے پیسے کسی کے آگیا ہے تو دکھاتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ اس نے میسج میں بھیج ہے اور یہ اوپر جو چھوٹا تھا بنا ہوا ہے اس کا نمبر ہے آپ کے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میسج ہے یہ کسی سم کا میسج ہے ایزی پیسے والا نے میسج بھیج ہے اگر ایزی پیسے والا نے میسج بھیجا گا تو ان کا نمبر ہوگا اوپر جس نمبر سے آپ کو میسج آئے گا تو یہ ہے آپ نے ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے اگر کسی موبائل نمبر سے آپ کو میسج جاتا ہے تو آپ اسی وقت سمجھ جائیں کہ یہ بندہ یا تو آپ کی بینکٹریٹرم لینا چاہتا ہے یا آپ کا ورشا بیک کرنا چاہتا ہے یا آپ کی فیس بوک کرنا چاہتا ہے کچھا ایک کرنا چاہتا ہے تو یہ خاص کیا رکھیں اگر موبائل کی موبائل سے آپ کو میسج جاتا ہے تو وہ بندہ پرمانٹیل دو نمبر ہے آپ نے اس کو ریپلائی نہیں کرنا بلکل بھی نہیں کرنا اگر تو کسی کمپنی سے آپ کو ساتھ کے پہلے یہ چیک کریں کہ یہ میسیج آیا ہمیں کہاں سے ہے کسی موبائز سے آیا ہے یا اگر آپ کو کسی سے آتا ہے تو آپ کو اپنی س 된 جائتی زائن کو اندob bij راک رس eje پیز آیا ہے یا بینک سے آتا ہے میسیج تو آپ کو پتہ چال جاتا ہے آپ اوپر دیکھ suit موبائل نمبر نہیں ہے یہ یہ میں کسی زیر آیا ہے تو آپ وہاں دیکھیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں مسجد کہاں سے آیا ہے تو آپ کسی کو دکھا لیں کہ بھئی یہ مسجد ہمیں بندہ کہہ رہا کریں فارورٹ کرو یہ دو نمبر تو نہیں ہے کہ بندہ جو ہم سے کہہ رہا کریں یہ کہاں سے ہمیں آیا ہے آپ مکمل ڈیٹیل اس کی چیک کروائیں یہ نہیں جو مسجد ہے وہ چیک کریں وہ مسجد ایڈٹ کر کے آپ کو بیٹھتی ہے پتہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ ایڈٹ کر کے بیٹھتی ہے اس لیے آپ نے مسجد کو نہیں پڑھنا آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ کس لمر سے میں مسجد ہے آپ نے اس لمر کا خیار رکھنا ہے اگر کوئی موبایل نمبر ہے تیلینر کا جائز کا وارد کا یا کسی بھی نمبر سے آپ کو آتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی نمبر سے اور کسی موبائل نمبر چاہتا ہے تو آپ بالکل بھی اس کو اپنا جو مسجد ہے وہ کبھی فارورٹ نہ نہ کریں کیونکہ وہ ہیکر ہے کوئی آپ کا موبایر ہیک کرنا چاہتا ہے موبایر کوئی بھی آپ کی آئی ڈیا یا بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ملومات لینا چاہتا ہے یا وہ اکاؤنٹ ہے ویسے موبائل اکاؤنٹ ہے اس کو ایک کرنا چاہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ گڑھ بڑھ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا کسی بھی چیز کو اپنی گڑھ بڑھ دیوں نے دینا تو پہلے آپ نے چیک کرنا ہے خود سے چیک کر سکتے آپ دیکھیں کہ کسی نمبر سے ہے یا آپ کسی کو چیک کروڑے اس کے بعد آپ کس کو رپلائی کریں تو بس میں میں نے بس آپ سے اتنی کہنا ہے کہ آپ نے آپ کو آپ لوگ سیف لکھیں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کہتا ہے یہ آپ کے پاس غلطی سے منا میسج آگیا ہے پانچ سار آگیا ہے یہ منا دہ سار آگیا ہے یا وہ آپ کو یہ کہتا ہے آپ کو پانچ لاکھ کا نام نکل ہے دس لاکھ کا نام نکل ہے آپ ہمیں یہ کریں وہ کریں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور میں نے کچھ دن پہلے ایک نیوز پر اپنا نیوز چینل میں دیکھ رہا تھا نیوز چینل پہ بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے خلاف بہت زیادی کمپلین ہوئی ہیں لیکن کوئی بھی ان کا حال نہیں کر سکتا وہ ان کا حال کیوں نہیں کر رہا کہ اسی طرح ان لوگوں نے فراد کر کے کسی کے ساتھ لمبرے یا جو سمینا وہ ویلکی ہیں کہی ہوئے ہیں کسی کی نام پہ ہے تو یہ ان کے نام پہ سمیں بھی نہیں ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سم بھی ان کے نام پہ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا دکھاتا ہوں کہ یہ نیوز چینل پہ یہ نیوز چلائی ہے کہ بہت سی ان کے خلاف اپلیکشن ہوں ہیں لیکن یہ پکڑے نہیں جاتے کیوں نہیں پکڑے جاتے کہ سم ان کے نام پہ نہیں ہوتی یہ کسی اور کے نام پہ ہوتی ہے وہ بائیو میٹر کروا لیتے ہیں کسی سے بھی جس طرح آپ لوگ کو وہ اقسائے لیتے ہیں اسی طرح یہ لوگوں سے بائیو میٹر کا پہ سم کروا لیتے ہیں اور بائیو میٹر سم کرا کے اس طرح کام کرتے ہیں اور کمپنی اتنی لیسے بند نہیں کرتی پی ٹی اے نے بھی ان کے خلاف کوئی ایسا نکال سکے حل آپ لوگ نے خود ان سے بچنا ہے ایسے کیس بہت زیادہ نکر رہے ہیں تو آپ لوگ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی احتیاط کریں دیکھیں کہ یہ مسئلہ میں دو لنبر ہے یا ٹھیک ہے یہ کسی کو چیک کرو آ رہے اس کے بعد آپ اس کو بیسے فاروٹ کریں ایسے نہیں آپ آپ کو پردہ کہتا ہے آپ اسی وقت اس کو جو میسے فاروٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ ہے کر لیتا ہے آپ کا بینک کون ہے کچھ بھی ہے تو آپ ان لوگ سے بچیں جتنا ہوتا تھا ان لوگوں سے بچیں تو میں نے یہ ہی میرے بیسے تھا کہ آپ لوگ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح بچ سکتے ہیں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو میسج آپ کو آتا ہے وہ آپ پہلے یہ چیک کریں کہ یہ میسج ہے کسی موبائل نمبر سے آئی ہے یا واقعی کسی نمبر کا ہے یہ کسی کمپنی نے بھیجا ہے آپ کو یہ پتا جائے جائے گا اگر یہ ٹیلی نار وارڈی ہے کسی کمپنی کا ہے تو آپ اس کو بالکو بھی رپلائی نہ کریں آپ اس کا خیال رکھیں اور اس محصے کو فوراں ڈریل کر دیں اس طرح آپ بچ سکتے ہیں ان لوگوں سے اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں ایک نیچ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ